دعائیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن کو عام طور پر استغفارات کہا جاتا ہے یعنی اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگنا سب سے پہلی بات تو سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ گناہ ہے کیا گناہ کی تعریف ایک حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے نواز بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناغوار ہو کہ لوگ اس سے باخبر ہوں یعنی انسان کے دل میں جس بات پر جس کام پر چوبن محسوس ہو اور جس چیز کو انسان لوگوں سے چھپانا شروع کر دے سمجھئے کہ پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کا کام ہے کیونکہ انسان فطری طور پر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے اپنی پہچان بھی رکھی ہے حیاء بھی رکھی ہے اور نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے قرآن مجید میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ انسان کے اندر اس کا فجور اور تقوی ہم نے الہام کر دیا ڈال دیا یعنی انسان کو فطری طور پر معلوم ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے پھر شریعت اس کو بتاتی ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے ان ساری معلومات کے باوجود اصل مفتی انسان کے اپنے دل کے اندر ہوتا ہے جو اسے آگاہ کرتا رہتا ہے کہ وہ کیا ٹھیک کر رہا ہے اور کیا نہیں تو گویا گناہ کا میار دل کی حالت پر ہے جیسا کہ ایک اور روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے خوشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کونسی چیز میرے لئے حلال اور کونسی چیزیں حرام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا اور فرمایا نیکی وہ ہوتی ہے جسے کر کے نفس کو سکون اور دل کو اتمنان نصیب ہوتا ہے اور گناہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ نفس کو سکون ہوتا ہے نہ دل کو اتمنان اگرچہ مفتی فتوے دیتے رہیں یعنی ساری دنیا میں یہ کہتی رہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو لیکن اگر انسان کا ضمیر چین میں نہ ہو اور وہ اس کے خلاف جا رہا ہو تو انسان کو ساری دنیا کے باتوں کے مقابلے میں اپنے ضمیر کی آواز پر کان دھننے چاہیے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے یعنی گناہ کی تعریف تو ہو گئی لیکن گناہوں کو جان کر ان سے بچنے کی ضرورت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ کوئی چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو اس کے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں کے نقصانات کو جانے اور گناہ سے بچنے کے فائدے جانے تاکہ پھر وہ واقعی گناہ سے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچ سکے اور ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکے گناہ کا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں کو ان کے کاموں کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے یعنی جب انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے تو حسن بسری کہتے ہیں کہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ دھبا لگتا ہے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو پھر ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے اور وہ تیسرے کو دیتا ہے اور ایک کے بعد ایک دھبا دل پر لگتا چلا جاتا ہے تاکہ پورا دل سیاہ ہو کر رہ جاتا ہے اور جب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جس کو ایک طرف زنگ کہا گیا اور دوسری طرف دلوں کی سیاہی کہا گیا تو دل کا نور ختم ہو جاتا ہے دل کی چمک ختم ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں انسان پھر اللہ سبحانہ تعالی کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے ایک حدیث سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ گناہ دلوں پر غلبہ پا لیتا ہے یعنی اسے کنٹرول کر لیتا ہے اور پھر انسان کے دل کے اندر ترہ ترہ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں جس طرح انسان کے جسم کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اسی طرح انسان کے دل کو بھی بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں انسان پھر بعد عمالیاں کرتا چلا جاتا ہے اور نیکیوں کا شوق اس سے ختم ہو کر رہ جاتا ہے اسی طرح حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعض جسمانی بیماریاں بھی انسان کو اس کے گناہوں کے نتیجے میں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیاں اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں تاؤن اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں موجود نہ تھی یعنی ایسی نئی نئی بیماریاں جن کا کبھی نام بھی نہیں سنا گیا پہلے ان کی سبب ان کی وجہ کیا بتائی گئی کہ وہ گناہوں کی وجہ سے جنم لیتی ہیں تو اسی طرح حالات کی تنگی اور بے سکونی عام ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من آرد ان ذکری فإن لہو معیشتاں دن کا اور جس نے ہماری نصیحت سے مو موڑا ہم اس پر زندگی تنگ کر دیں گے پھر اسی طرح گناہوں کی وجہ سے بہت سے مسائب اور مشکلات اترتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عباس سے بارش کے لیے دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا اے اللہ بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہی مٹا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے جیسے کہ ظلم اور زیادتی اور خطہ رحمی ہیں یعنی یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی پھر اسی طرح انسان کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اس کے کام مشکل ہو جاتے ہیں دشواریاں اور تنگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ انسان جب اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے سے ناراض ہوتا ہے اور پھر اس کو امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ بندہ دنیا میں ہی توبہ کر کے آخرت کے عذاب سے اس سزا سے بچ جائے پھر اسی طرح بعض دنیاوی آفات بھی گناہوں کی وجہ سے اترتی ہیں جسے سورة الروم میں فرمایا کہ خشکی اور سمندر میں پساد ظاہر ہو گیا اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی تھی یعنی ان کے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے پھر گناہوں کی وجہ سے انسانی زندگی سے انسان کے کاموں میں انسان کے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس تلسلے مقرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے یعنی ان کے رزق میں برکت ہوتی خوشحالی عام ہوتی لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالی کو ناراض کرتا ہے تو یہ نعمتیں چھننے لگتی ہیں اسی طرح بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ انسان کی عمر میں بھی کمی کا باعث بنتے ہیں بعض گناہ اچانک موت کا باعث بھی بن جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اضافہ صرف نیکی ہی کرتی ہے یعنی انسان کی نیکی کی وجہ سے صلح رحمی کی وجہ سے خاص طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے انسان کو زیادہ موقع مل جاتا ہے جینے کا اور نیکیہ کرنے کا